بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد سعید آج آپ کے ساتھ دال چاول کی مارکیٹ سے ریٹیل ریٹس 24 دسمبر 2020 کے لئے شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ ان ریٹس کو مدد نظر رکھتے ہوئے اپنے علاقوں میں قیمتو کا تیین کرنے میں مدد ملے گی میں یہ ریٹیل ریٹس البدر ٹیڈرز نارس نازمباد سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں مگر اس ریٹیل ریٹ ویلوگ کو شروع کرنے سے پہلے اسلام علیکم حسامد صاحب کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہے تو میں کچھ مارکیٹ کا ویلوگ کر رہا ہوں تاکہ لوگ جب گروسری کرنے جاتے ہیں تو ان کو اندازہ ہو کہ چاول کے دال کے کیا پرائیس چاول کے دال کے کیا پرائیس چاول کے دال کے کیا پرائیس چل رہے ہیں تو آپ کا ہنڈی درہ ہمارے ہی ہلپ کریں اور ہمیں بتائیں کہ اس وقت مارکیٹ کے اندر جو چاول ہیں وہ کتنی اقسام کے ہیں اور ان کے کیا پرائیس ہے چاول میرے پاس سٹیم رائیس میں بازپتی میں بھی اچھی کلیکشن ہے اور اسے علاوہ سیلہ میں بھی میرے پاس چاول موجود ہے آپ اس میں ہمیں یہ بتائیں کہ جو سب سے نیچے سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جیسے آجاتی ایک یہ میرے پاس سب سے کم جو رینج توٹا ہے اس کے کیا پرائیس ہے اس کے سیونٹی فائیس پر کیجی میرے پاس پرائیس اچھا توٹے کے بعد اگر آجاتے ہیں ہم پونیا میں یہ پونیا چاول ہے میرے پاس یہ بازپتی کا پونی ہے اسی نوے روپے کلو ہے اچھا اس کے بعد جب ہم اس کے اگلے سٹیم میں آتے ہیں بازپتی اچھا جس کو آپ وائل کرنا ہے بریانی بنانا ہے پلاو بنانا ہے تو وہ کس طرح کلو میں پڑے گا بازپتی میں جیسے اگر پلاو اور بریانی کا چاول ہے تو پھر یہ تین چاول یہ ٹاپ آف دی لائن ہے ان کی کیا قیمت پہلے کی کیا ہے یہ ایک سو نوے روپے ہے یہ ایک سو اسی ہے یہ ایک سو ستر یہ تینوں ڈاپ آف دی لائن ہے ایک سو ستر والا چاول بھی ایسا ہے کہ اس میں بریانی اور پلاو بھارا زبارا زبارا تو اگر ایک سو نوے ایک سو ستر کے نیچے بند آئے اور پونی ہے سو پر جائے تو پھر کونسا ایسا چاول رکمنٹ کریں گے جو گھر میں نارمل یوز کے لیے ہے جیسے بوائل کرنا ہے دال کے ساتھ ہے وہ کونسا ہوگا وہ یہ چاول ہے تھلہ یہ میرے پاس ایک سو بیس روپے میں ہے بہترین چاولیں پکنے کے بعد اس کی لیند گافی اچھی بڑی ہوتی ہے چاول کی تو آپ چاہیں جتنی کونٹیٹی بنا لیں چار پانچ جو ہیں چاول ان کی یعنی ورائٹی کو جمع کر لیں دیکھ نہیں بن جائے گی جیسے کہ گلاب بن گیا یہ موتیا بن گیا یہ پھول بن گیا اس طرح کے نام رکھ لیں ابھی جو آپ نے بتائیں گے نارمل یوز کے لیے یہ صحیح ہے یہ چاول ہے تھلہ سیلہ میں کون سی آپ کے پاس سیلہ میں یہ سپیشل سیلہ ہے سیلہ سپیشل کے نام سے میرے پاس ایک سو ساٹھ میں ایک سو ساٹھ میں تو اگر اس سے یہ نہیں کہ نیچے ہلکی کولٹی میں آئے سیلہ میں اس سے کم میں بھی ہے میرے پاس اس کے بعد پھر یہ والی ایک کٹیگری ہے میرے پاس سیلہ کی سہی ایک سو پندالیس میں ہے اچھے دالوں کے بارے میں ہمیں بتائیے گا یہ دالوں میں یہ ماش کی دال ہے ماش کی دال کس طرح کل ہو یہ دو سو چالیس روپے مون کی دال ہے یہ بھی دو سو چالیس ہے اس کے علاوہ پھر چنے کی دال ہے چنے کی دال یہ کس طرح ہے یہ ایک سو ساٹھ روپے مسور کی دال ہے یہ بھی ایک سو ساٹھ روپے اور یہ کالے چنے کالا چنہ یہ بھی ایک سو ساٹھ ہے اور یہ ملکہ مسور ہے جو کالی مسور کی دال کہناتی ہے یہ بھی ایک سو ساٹھ ہے اور یہ جو سفید چنے یہ سفید چنے جہاں یہ ایک سو ساٹھ ہے اچھا میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ چنے کی دال جو ہے یہاں پر ایک سو ساٹھ ہے فلاں جگہ ایک سو چالیس کی ہے تو میرے اپنے ایکسپیرنس میں یہ آیا ہے کہ دال کی کوالٹی بھی ہلکی اور لو ہوتی ہے ایک چھولے والی دال آتی ہے مارکیٹ میں وہ بلکل دیکھنے میں ایسی ہوتی ہے دیکھنے میں چنے کی لگتی ہے مگر وہ سستی ہوگی وہ بہت سستی ہوتی ہے وہ ایک سو دس میں ہل سیل میں پڑھتی ہے لوگ ایک سو بیس میں ایک سو تیس میں جیسے جو ہے وہ بیچ جگہ دا ہوتی ہے تو یعنی دال کی پہشان یہ ہے کہ اس کا دانہ ایک جیسا ہونا چاہیے چھوٹا بڑھا نہ ہو تاکہ اس کی کوالٹی کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ پکنے میں کیسے ہیں گلنے میں دیسی دال جو ہوتی ہے اپنی دیسی دال ہے پاکستانی دال وہی سب سے بیسٹ ہوتی ہے یہ دیسی دال ہے یہ دیسی دال ہے اس وقت سب سے اچھی کوالٹی یہ ہے مارکٹ میں چینی کی قیمت ہر دوسرے تیسرے دن بدلتی رہتی ہے تو یہ چوبیس دسمبر دوہزار بیس کو اس کی قیمت دسی روپے پڑھ کے جیتی ہے چینی میں بھی کوئی ایسی آتی ہے ورائٹی کے جو ہلکی ہو جو امپورٹڈ چینی آرہی ہے جیسے دوبائی وغیرہ کی وہ اس کے بغدر باریک ہوتی ہے اور اس میں سفیدی زیادہ ہوتی ہے صحیح اس کی قیمت کام ہے زیادہ ہے اس کی قیمت کام ہوتی ہے اور وہ زیادہ یوز ہوتی ہے جیسے مثال ہے اس کے اگر ایک چھمچ ڈالتا ہے تو وہ دو چھمچ ڈالنے پڑھتا ہے یہ پاکستانی ہے یہ پاکستانی جینی ہے یہاں پر تمام آئیٹم کے امدل پارٹی آویلبل ہے اور آن کارڈ ڈیلیوری کی سہولت بھی ہوئی ہے اچھے بیسن کے بارے مطلب ہے بیسن کس طرح کل ہوئی ہے اس کی قیلیٹی ہے ایک سو ساٹھ روپے کل ہو اور یہ میدہ میدہ یہ 80 روپے کل ہو ہے سوژی ہے یہ بھی 80 روپے کل ہو ہے تو یہ بتائیے کہ آٹے کے بارے میں جو نارمل آٹا ہے سفید آٹا جو ہے جو ہے فائن آٹا وہ کیس طرح کل ہو ہے وہ 57 روپے کل ہو اور چککی والا چککی والا 70 روپے کل ہو ہے 70 روپے کل ہو گھی کے بارے میں بتائیں کہ جو نیچے کوئی ہلکا برانڈ ہے وہ ک��려 پاؤچ ہے اور جو پاؤچ میں بتائید بن가요 وہ پاؤچ میں بتائیے روپہ کل ہو جائے والا پاؤچ میں موجود میں اسے میرے پاس کے بارے میں لارے میں تصکتا ہے صحب ready وہ زندگیخت آپ کوfer ان کے کیا کلو کے ریٹ ہے یہ ایک سو بیس روپے کلو ہے یہ ایک سو ساٹھ روپے کلو ہے یہ بھی آپ نے خود پسوایا ہویا ہے یہ بھی خود پسوایا ہویا ہے چاول دے کے پسوایا ہویا ہے کسی طریقے سے جو دے کے پسوایا ہو چلیں بہت شکریہ سامن پر انشاءاللہ پھر اپ ڈیٹ کے لیے آپ کے ساتھ ہم آئیں گے اور یہ ویورز کو ہم جو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے وکہ اللہ حافظ ویورز آپ کو یہ ریٹیل ریٹس ویلاغ اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے مزید ویڈیوز آپ کو مل سکتے ہیں